ملٹی کلر کے پلانٹ کا نام دولیپس ہے اور یہ پچاس عدد بلک میں اکتوبر کے مہینے میں ایک نرسری سے لے کے آیا تھا اور یہ فرام ہولینڈ سے ہیں ان تمام بلک کو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں گروہ کیا تھا اور یہ تمام بلک کو میں نے ان کنٹینرز میں فکس کیے تھے جو یہ ایپ آپ کے سامنے ہیں جو فلاورنگ کر رہے ہیں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ان بلپس کو آپ ملٹی میں فکس کر دیں اور یہ دسمبر کے مہینے میں اپنی گروہ شروع کر دیتے ہیں اور فروری مارچ میں یہ اپنی فلاورنگ بھی شروع کر دیتے ہیں اگر ان کے ساتھ نارسیز کے بلپ بھی لگا دیے جائیں تو وہ بھی گارڈن میں بہت زیادہ خوبصورت اور اٹرکٹک لوگ دیتے ہیں ان کو گارڈن، بالکونی، گملے میں، کنٹینر، چھوٹے بڑے ائر جگہ آپ گروہ کر سکتے ہیں ان کی مٹی ویلڈ رین ہونی چاہیے اور گملے کا رین اور شفاف ہونا چاہیے ان کو مٹی کے اندر پانچ ہیچ گہرہ لگانا چاہیے اور وقفہ بھی پانچ ہیچ کا ہونا چاہیے ان کی سویل مٹی جو ہے وہ چالیس فیصد اور چالیس فیصد کمپوسٹ اور بیس فیصد ریت لے سکتے ہیں مٹی کا دوستو ملائم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ نیکس سیزن کے لیے زیادہ سے زیادہ بلپ میسر ہو سکیں یہ اس طرح کے ان کے بلپ ہیں دوستو جن کو تھوڑی دیر پہلے میں نے کنٹینر سے نکالا تھا آپ کو دکھانے کے لیے تو جو بلپ بھی آپ گروہ کریں گے اس کے ساتھ دو چیز زیادہ بلپ پیدا ہوتے ہیں یہ اب اس کے ساتھ دو بلپ ہیں جو ان کے معنی میں جب یہ خوشک ہو جاتے ہیں تو ان کو باہر نکال کر صاف کر کے کسی خوشک جگہ پہ رکھ لیا جائے کسی پیپر میں رکھا جائے تو بیسٹ ہے سیم والی جگہ پہ بلکل ان کو نہیں رکھنا چاہیے ان کی جڑیں بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی پانچ چھ سنٹی میٹر تک ہوتی ہیں اور باریک باریک سی ہیں اور ان بلپ کو جب تک پودا مکمل خوشک نہ ہو جائے نہیں نکالنا چاہیے گملے کے اندر یہ جو جڑی بوٹی ہیں ان کو نکال دینا چاہیے اور صاف سترا گملہ رکھنا چاہیے یہ پتیاں بھی اٹھا دینے چاہیے جو گل سڑ گئی ہیں تاکہ گملے کے اندر کسی قسم کا مٹی میں فنگس کا خطرہ باقی نہ رہے تو اس طرح سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں دوستو یہ فور سٹار پیچ کس لے لیں تو اس مٹی کو آستہ آستہ اوپر نیچے دائیں بائیں ہلائیں اور اس کو باریک باریک کر لیں اس طرح سے اس کی اچھی طرح گڑائی کریں تاکہ اس کو ہوا ملتی رہے اور پانی بھی ملتا رہے اگر مٹی سخت ہوگی تو پانی سائیڈوں سے نیچے اتر کر ڈرینول سے نکل جائے گا ملتا رہے تو دوستو پانی اس کو گڑائی کے بعد اچھی طرح سے دے دیں ہفتے میں اس کو دو دفعہ پانی دیں جب مٹی خوشک ہو جائے اگر بارشیں ہیں تو پھر پانی نہیں دینا چاہیے وہ اسپری بھی ہفتے میں پندرہ دن میں ایک بات کر دیا کریں اس سے ہفتے بہت زیادہ خوبصورت لگتے اور شفاق بھی دوستو اس کو پلانٹ کی تھوڑی سی حفاظت کرنی پڑتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جب آپ شفٹ کریں تو احتیاط سے کام لیں کیونکہ اس کے پھول بھی گر جاتے ہیں اگر فیٹلائزر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں پندرہ دن میں مائنے میں ایک بار ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک